اسلام علیکم گائز اسی اسمان سعید آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہیں تو چلیں پھر ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نہیں نہیں پہلے انٹرورتے دہست دیئے کہ کی ہے ویڈیو آج کا جو ہمارے ٹوپک ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے ورکاوٹ کرنا چھوڑ دیا ہے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اس کا اگر آپ ویٹ گین کے لیے کر رہے تھے ویٹ لوس کے لیے کر رہے تھے جو بھی پرپس تھا تو پھر اب آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایسے کون سے حادثات آپ کے ساتھ پیش آنے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی اس کے لیے میں پہلے ایک چھوڑا سا کلیپ اپنی اول ویڈیو کا کروں گا پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو نیو ویڈیو بھی دکھاؤں گا پھر جو ہے ہم ساری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا تو بھائی thank you so much for watching and subscribe my channel اور اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ چلے جائیں ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دیا ہوا ہے نہیں تو آپ مان فٹنس کے نام سے یا مان سٹار کے نام سے انسٹرگرام پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور ہاں سب سے ضروری بات وہ کیا کہ اگر آپ کو سپلیمنٹ سے ریلیٹیڈ کچھ بھی انفرمیشن چاہیے یہ سپلیمنٹ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر پہنچ جائے تو نیچے جو ہے ایک نمبر دیا ہوا ہے اس پر آپ وٹس اپ کریں اپنا کانٹیکٹ کریں ان سے آپ کو جب مان نیوٹریشن والوں کی ساری جو ٹیم ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گی آپ کو آپ کے گول کے گورڈنگ جو ہے وہ سپلیمنٹس کے بارے میں ہی بتائیں گے تو بس اب ہو گیا بڑا کچھ اب ویڈیو پڑا بڑ چل رہا نہیں تو لوکا نے کنا لیا بھی اپنا کام شروع کرتا ہے اسلام علیکم اسلام دیسے اسمان سعید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چسٹ کا ورک آؤٹ اور کمپلیٹ چسٹ ورک آؤٹ کے آپ گھر میں کس طرح سے اپنے گوڑی کو بنا سکتے ہیں پہلے آپ نے میری دیکھی اول والی کنڈیشن جو کہ میری تقریبا کہلیں کہ بیس مارچ کے قریب ہاں بیس مارچ کے جو راؤنڈ بوٹ جو میں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور اب یہ میری کرنڈ کنڈیشن ہے آپ نے ویڈیو دیکھ لئی اول کلپ بھی دیکھ لئیے نیو کلپ بھی دیکھ لئیے کہ میں نے ویڈیو بنانے کے چکر ویڈیو بنانے کے چکر میں اپنا پورا مسل ماس کی تباہی پھیر کے رکھ دیا اب وہ کس وجہ سے کی ہے مجھے اسی کی ٹینشن نہیں ہے بیکوز میرا دوبارہ سے یہ ریکاور جو ہے وہ ہو جائے گا اس پر بھی میں الگل کہہ رہا ہوں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا جس کو میں بناؤں گا ون منتھ ٹرانسفورمیشن کے نام سے تو بہرحال اب ہم بات کریں گے یہ ہوا کیا ہے تو یار دیکھو سب سے پہلے میں وقت کہوں گا کہ مسل ماس لوس کی ہوں ہے تو جو میں نے مسل ماس کیری کیا تھا پہلے اس کی دو وجہ کو جانے کہ وہ کیسے کیری کیا ہوا تھا میں ڈیلی جم جاتا تھا ورکاوٹ کرتا تھا ہائی انڈینس ورکاوٹ کرتا تھا یعنی زملو بوڈی دے ہوتے تشدد جا رہے ہانا حملہ اس کے اوپر روزانہ جو ہے کبھی بائیس ایپس پہ کبھی چسٹ پہ کبھی ٹرائیس ایپس پہ تھائیز پہ ایبز پہ روزانہ کوئی نہ کوئی بیچاری تھی ظلم ہوندہ ہی رہنا سی اب وہ ظلم جو ہے اس پہ تقریباً بیس مارچ کے بعد سے نہیں ہو رہا اس طرح کا جیسا ہوتا تھا اور پھر اب جب رمضان میں آگے تو بالکل ہی چھڑ دیتا میں آگے کہا جی ریسٹ پہ چلی جائے تو پھر کیا ہو گیا جب آپ کوئی بھی مسل ماس گین کرتے ہیں وزن کو بڑھاتے ہیں اپنے ویٹ اپنے ایج اور ہائٹ کے سمجھ لیں اگینسٹ جا کے لائک اگر جیسے میری ایج اور میری ہائٹ کے اکوڈنگ میرا ویٹ بنتا ہے سکسٹی کے جی اب میں اس کو زبردستی سیونٹی فائی پہ لے کے گیا ہوں ویٹ نہیں ہے سوٹے بل بٹ میں نے اس کو زبردستی بنایا ہوا ہے تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے مجھے وہ والا کام بار بار کرنا ضروری ہے اب کیا ہوا کہ جب آپ نے ویٹ کو گین کر لیا ویٹ گین کرنے کے بعد آپ نے ورک اوٹ کرنا چھوڑ دیا بوڈی کو ان جو ہے میسیج ہمارا مائنڈ اور دماغ ایس سارا کم کر رہا ہے اس نے بوڈی کو میسیج دیا او بھائیو جوڑی بار جنگ لگی سی جیسے ارتکول دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو جنگ کا بڑا سین چل رہا ہوگا جنگ جو لگی بھی تھی بوڈی کے اوپر حملے ہو رہے تھے دن با دن وہ حملے ہو گئے ہیں بند اب جب وہ حملے ہونے بند ہو گئے ہیں تو پھر تنو کیلوڑے بائیولوجیکل ویسٹ لے کے پھرنے کی یعنی کہ یہ جو ہم بوڈی کو اپنی اوور ویٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بائیولوجیکل ویسٹ بن جاتا ہے اس کے لیے یعنی کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اہم ہی زبردستی لے گئے پھر رہے ہیں شوک کی وجہ سے پھر رہے ہیں تو مائنڈ یہ میسیج جو جو ہے دماغ جو آپ کا میسیج دیتا ہے بوڈی کو کہ انہوں ختم کرو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پھر اس طرح کی ڈائیٹ بھی نہیں لیتے آپ ڈائیجیسٹ بھی نہیں کرتے آپ کو ڈائیٹ سے بھی ریلیٹڈ پروبلمز آتی ہیں اور جب آپ کو یہ بوڈی کو میسیج ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا مسل ماز جو ہے وہ لوس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی بوڈی فیٹ کو کیری کرنے لگ جاتی ہے یہ ہے سب سے مین ریزن آپ کا ورکاوٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو آپ کو ایشو آتا ہے اور لوگ اس کو بس ایک ہی چیز سٹیرویڈ لیا تھا تو اب یہی ہونا تھا سٹیرویڈ نہیں چاہتا خواہبہ کچھ کرتا ہے انسان کی اپنی حرکتیں بھی بڑا کچھ کرتی ہیں اب ہم بات کریں کہ ویٹ لوس کی یعنی کہ جنہوں نے ویٹ لوس کیا تھا اب جنہوں نے ورکاوٹ جو ہے کرنا چھوڑا جیسے لوگ ڈاؤن کی جیسے مجھے کافی میسیج ہے عثمان بھائی وزن بڑھنا شروع ہو گیا تین کلو بڑھ گیا دو کلو بڑھ گیا چار کلو بڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی دیکھو جب آپ ورکاوٹ کرتے تھے آپ کا وزن پہلے سے اوور ویٹ تھا اوور ویٹ تھا آپ نے ورکاوٹ کر کے اپنے میٹیبلیزم کو فاسٹ کیا اب جب آپ نے میٹیبلیزم کو فاسٹ کیا ڈائیٹ کو کم کیا آپ کا ویٹ جو ہے ڈیڈیکٹ ہونا شروع ہو گیا ریڈیوز ہونا شروع ہو گیا اب آپ کو کیا ہوا جی آپ نے ورکاوٹ کرنا بند کر دیا جب ورکاوٹ کرنا بند کر دیا کھانا نہیں بند کی تھا کیونکہ بندوے نے بندے نے زیادہ پخ لگ دیا تو یہ جب آپ کیلوریز پہلے بیفیسٹ میں جا رہے تھے اب سرپلس میں چلے گئے پھر جو میٹیبلیزم کو فاسٹ کرنے کے لیے آپ نے ورکاوٹ والی سٹریٹیجی بنائی ہوئی تھی آپ نے وہ بھی بند کر دی تو کیا ہوگا ایک جگہ سے جو ہے سپلائی زیادہ نہیں شروع ہو جائے گی اور اندر جو جو ہے سمالو ڈائیجسٹ کرنے والا سین تھا یا آپ کی کیلوریز کو برن کرنے والا سسٹم تھا وہ سلو ہو جائے گا وہ کسی وجہ سے سلو ہو جائے گا وہ بچارہ پہلی کسی وجہ تو سلو سی اور آپ نے اس کو چینج کیا تھا ورکاوٹ کر کے تو مین یہ ریزن آتا ہے اس وجہ سے آپ کا ویٹ جو ہے ورکاوٹ کرنے کی وجہ سے بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور ویٹ جو ہے ورکاوٹ نہ کرنے کی وجہ سے گھٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے جیسے میں ہوں میرا جو ہے میٹیبلیزم فاسٹ ہے میری ذائب سی بات ہے مجھے کیلوریز زیادہ چاہیئے لیکن میں اس حساب سے نہیں لیتا کیونکہ ایک عادت بن گی ہے نا لیمٹیڈ کھانے کی اب جیسے میں نے تو رمضان میں پرانٹھی بھی کھایا اس کے بعد بھی میرا جو ہے ویٹ لوس ہوا یا میرا مسل ماس نہیں ہوا میرے میرا ویٹ اتنا خاص لوس نہیں ہوا میں جو سیونٹی پہ تھا میں اسی پہ ہوں سیونٹی ہے زیادہ زیادہ سکسٹی سیون ہوگا تین ہے کلو کم ہوگا بس اس سے زیادہ کم نہیں ہوا لیکن میرا جو مسل ماستہ ہے بھائی سپس کی پیک تھی شولڈر ہے کھڑے بے تھے چسٹ اپنی بار نکلی تھی اور جیڈی ہے نا اور ساری ٹھوس ہو گئی ہے تو بھائی آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے قویسٹنز کے جو ہے آنسر مل گئے ہو یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہو اگر ایسا ہو تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کریں کنجوسی کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں اور اگر کوئی آپ سے یہ قویسٹن پوچھ لیتا ہے کہ ورک آؤٹ کرنے کے بعد آپ کی بوڈی لٹک جاتی ہے کیا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے تو بھائی اس بھائی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور اور یاد رکھئے اللہ حافظ